تمباکو نوشی کے بڑھتے رجان اور اس کی روک تھام کے لیے اسلامباد میں سیول سسائٹی فور رائٹس آف چلڈرن نے ورکشوپ کا نکات کیا مکررین نے ڈالر کی بڑھتی قیمت کے باوجود سگریٹ کی قیمتیں نہ بڑھانے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ عوام اور خصوصاً نوجوان نسل کے صحت شاید حکومت کی ترجیح نہیں ہے ورکشوپ کی منتظمین کا کہنا تھا کہ تمباکو پر ٹیکس لگا کر اس کے استعمال میں کمی لائی جا سکتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمباکو نوشی بچوں کی حد تک تو بالکل ایلیمنیٹ ہو بلکل اجازت نہ ہو جو کامال قوانین ہیں جب جوینل سموکنگ ایکٹر اور اس طرح سکون پر عمل درامت کیا جائے حکومت اس چیز سے بے خبر ہے کہ کس طرح ہماری یوز کو جو کہ سکسٹی پرسنٹ ہے اس وقت ہماری پاپولیشن کا اس کو ولنربل کیا ہوا ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف سگرڈ کو مہنگی کرے تاکہ ہمارے یانگ من اس سے بچ جائیں بلکہ ٹویکو انڈسٹری کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ ہر طریقے سے یا جو بھی طریقہ وہ اپنا رہے ہیں اس کو گلمرائز کرنے کا یانگ من میں اس کو پھیلانے کا اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں ورکشوپ میں شریک طلبہ نے تمباکو نوشی کو ایک اہم سماج میں مسئلہ قرار دیا جیسے کہ ہماری کنٹریز میں جو کافی لڑکے اور لڑکے ہیں ڈرکز کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کی بجاہ سے کافی جو ایج ہوئے ان کی ڈیکریز ہو جا رہی ہے ایک تو یہ ٹرنڈ بن گیا فیشن بن گیا اور یہ اوپر سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ان کو بین کرے سگرٹس کو وغیرہ تمباکو نوشی اور سماجی مسائل سے متعلق ورکشوپ میں انجیوز سیول سوسائیٹی اور طلبہ کی بڑی تیدات نے شرکت کی کیمرمنٹ کافرزا کے ساتھ ایاز احمد ڈی بی ٹی وی اسلامباد